موسیقی نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا کے نیوز میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں درگین چوہان اور آپ دیکھ کریں ہمارا خاص کارکرم بیہار کا دنگل بیہار کے دنگل میں ہم آج بات کریں گے نتیز کے سممان میں پردان منتری میدان میں موسیقی بیہار چناؤں کے پہلے چرنگ کے لیے اب 20 سے بھی کم دن بچ گئے ہیں اسی بیچ بیہار بی جی پی نے اپنے سب سے بڑے چہرے کھو میدان میں اتارنے کی تیاری شروع کر دی ہے بیہار بھاجپا نے ایک پرستاو رکھا ہے جس کے مطابق پردان منتری نرین موڈی بیہار چناؤں میں 20 سے زیادہ چناؤی ریلیوں کو سمبودیت کریں گے مہت پور بات یہ ہے کہ ان ریلیوں میں پی ایم موڈی ان سیٹوں پر بھی پرچار کریں گے جہاں لوگ جنسکتی پارٹی یعنی چراغ پاسوان کی پارٹی کے امیدوار نیتیز کمار کی پارٹی کے امیدواروں کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہوگا کہ کینڈر میں رام بیلاس پاسوان کے ندھن سے پہلے تک کیمنٹ منتیر ہے ایسے میں اسٹیتیاں کیا پی ایم ایل جے پی پر حملہ بول پائیں گے یا پھر بیچ میں بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے گا پردھان منتری ساپٹ رہتے ہیں کیسا ان کا روک ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے پندرہ دین کے اندر پردھان منتری نریندر موڈی بیہار میں بیس زیادہ چنانوی سبھاؤں کو سمبھو دیت کریں گے ان میں سے کچھ ریلیوں میں سی ایم نیتیز کمار بھی ان کے ساتھ منچ ساجہ کریں گے بیہار کا چنانوی دنگل اس بار دلچسپ بھی ہے اور چنوٹی بھرا بھی بیہار ویدھان سبھا چنانو میدان میں ایک طرف پردھان منتری نریندر موڈی ہے تو دوسری اور جواب دینے کے لیے مہا گڑ بندن ہے مہا گڑ بندن کی کوشش بیہار میں گڑ بندن کے لیے جیت کی راہ کو مشکل بنانا ہے اب تک کہ جو سیاسی سمی کرن بنے ہیں وہ اس بات کی اور سنکیت کر رہے ہیں کہ بیہار میں لڑائی آر پار کی ہے جس کو لے کر اب گڑ بندن پی ایم کے سہارے ہو چلا ہے پردھان منتری نریندر موڈی بیہار ویدھان سبھا چنانو میں 20 ریلیا کر سکتے ہیں یہ سبھائیں ورچول اور فیزیکل دونوں طرح سے ہوگی ان چنانوی سبھاو میں سی ایم نتیش کمار بھی پی ایم کے ساتھ منچ ساجہ کر سکتے ہیں پارٹی کی طرف سے اس کا پرستاؤ پی ایم کو بھیجا گیا ہے سوتروں کے مطابق جلد ہی پی ایم گیا اور بھاگل پر میں سبھائیں کر سکتے ہیں فیلحال پارٹی اس طرف پر اس کی پوری تیاری انتیم روپ میں چل رہی ہیں جلد ہی اس کی تاریخ بھی گوشت کر دی جائے گی اسی ہفتے پی ایم کی ریلی کے کارکرم کو انتیم روپ دیا جائے گا سوتروں کے مطابق کیندری اگرہ منتری اور چنانو آیوک کے دشا نردیشوں کے انسار ریلیوں میں کووڈ 19 پروٹوکال کے نیم جیسے سوشل جسٹینسنگ رکھی جائے گی اور ماس پہننا انیبارے ہوگا جے جیو کے سید بٹوارے کی ویوستہ کے تحت پی ایم کی ریلیوں کو ان شیطروں میں بھی کرایا جا سکتا ہے جہاں جے جیو امیدوار میدان میں ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جیو نے امیدوار اتارے ہیں وہاں ljp بھی ویروت میں امیدوار کھڑے کر رہی ہے ظاہر ہے کہ پی ایم کی ریلیوں سے جیو بھی ljp کو سیدھا جواب دینا چاہتی ہے رام دلاز پاسوان کے ندھن کے بعد بیہار کے سیاسی سمکرن بدلے ہوئے ہیں چراغ پاسوان نے ٹوٹر پر جس طرح ٹویٹ کیا وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بیہار میں سیاسی لڑائی آسان نہیں رہنے والی بیہار میں باگی بھی ہے جو سیاسی دنگل میں ہنکار بھر رہے ہیں اب بیہار کے دنگل جیسے دھو بھی پچھاڑ لگے گی اور کون دنگل کا سلطان بنے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی سپیشل جیس کے نیوز تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جنتہ دل یونیٹیڈ یعنی جو وہاں کی ستہ دھاری پارٹی ہے نیتیس کمار جس کے نیتہ ہیں اور موجودہ مکہ منتری وہ lgp سے کس طریقے سے اندر اندر ہلے ہوئے ہیں اور جو ڈی اے کا ٹرمپ کارڈ ہیں یعنی کہ نریندر موڈی ان کی رہیوں کو کیسے وہ ان کی تیاری کی جا رہی ہے آج بیہار کے دنگل میں کچھ تین چار مہتپونڈ بندووں پر تین چار جو مہتپونڈ گھٹنا کرم ہیں ان پر ہم بات کریں گے آپ کو ابھی ہم بتائیں گے وہ گھٹنا کرم لیکن جو بیہار کے لیے سب سے دکھت خبر جو کل آئی تھی رام بیلاس باسوان کے اندری منتری ایک ایسا نیتا ایک ایسا ویقتیت تو جو سربہرہ سماج کے لیے پورا جیون لڑتا رہا ان کا سو ہی پٹنا پہنچ گیا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے ایک بار یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیہار میں تیسرا مورچہ کیا سکھ لے رہا ہے بدھان بدھان سبا چناؤ سے پہلے تیسرے مورچے کی کیا ستھی ہے تیسرا مورچہ جو بن رہا ہے وہاں راج میں اب ایک طریقے سے اس کی پرشبہ میں تیار ہو گئی ہے گرینڈ ڈیموکریٹک سیکولر فرنٹ کے نام سے یہ مورچہ تیار کیا گیا ہے اور اس میں جو اس کی پہل کی ہے جو ریس پی کے کسواہ ہیں اسدودین اوبیسی کو انہوں نے جوڑا ہے مائے باتی کو جوڑا ہے ان تمام نیتاؤں کو لے کر ایک مورچہ یہ بنا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ مورچے کی کیا سکل ہوتی اور مورچہ کیا کر پاتا ہے حالانکہ راجی اتھک پنٹک یہ کہتے ہیں کہ اسدودین اوبیسی کہ بس سیمانچال علاقوں میں پرباوی ہیں بہت اس کے علامہ ان کا بہت زیادہ پرباو نہیں ہے سیمانچال علاقے میں ابھی ان کا ایک ویدھائک ہے وہاں سے اور وہ اچھی fight اچھا مقابلہ کر رہے ہیں تو کسی طریقے سے وہ اسدودین اوبیسی جو ان کی پارٹی ہے کسوہا کے پارٹی ہے دیویندر یادو کیندری منتری آپ کو دھیان ہوگا جانتہ دل کی سرکار میں کیندری منتری ہوا کرتے تھے دیویندر یادو ان کو بھی اوبیسی کسوہا نہ جوڑا ہے ایک کنبا تو بنایا ہے انہوں نے AIMM جو ان کی پارٹی ہے اوبیسی کی پارٹی ہے مائیواتی بھی ہیں سماجوادی پارٹی کو بھی طریقے سے انہوں نے دیا گیا تھا لیکن وہ نہیں سامل ہوئے سماجوادی دیمکورٹک دل نام کا ایک گھٹ بندن میں سامل ہوا ایک چھوٹا سا کنبا ہے جو کن ملا کر اوپینت کسوہا کو ان لوگ نے اپنا چہرہ گوشت کیا ہے لیکن وہی اوپینت کسوہا ہیں جو مہا گھٹ بندن یعنی جو رجیڈ اور کانگریس کے نیتر تو والا جو مہا گھٹ بندن ہے اس کا حصہ رہے بہت لنبے سمیہ تک اور اب جب اس سے رجیڈ کے حصے سے جب وہ الگ ہٹے تو انہوں نے انڈیا کو ناک کیا لیکن انڈیا نے کہا کہ 5 سیٹے ہوں آپ کو دے سکتے ہیں تو اسیتھی انہوں نے پھر مجبوری میں اپنی اجت بچانے کے لیے مورچہ بنایا دیکھتے ہیں اس مورچے کا کیا حال ہوتا ہے ہم لوگ بات کریں گے ابھی ہمارے ساتھ ایکسپرٹ بھی جوڑیں گے اس پر ہم لوگ بات کریں گے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اسی بیچ راستی جنتہ دل کے لیے ایک خبر آئی ہے راستی جنتہ دل کی بات کرتے ہیں لالو پرساد یادو لالو پرساد یادو کی پارٹی ہے اب ان کے جو بیٹے ہیں تیجسپی یادو وہ راستی جنتہ دل کے بات کریں اپنے سیوگے سے کہیں گے کہ آر جیڈی کے بارے میں دکھائیں لالو پرساد یادو کی تصویر وہ دکھائیں کہ کس طریقے سے لالو پرساد یادو کو جیمانت آج مل گئی ہے یہ آر جیڈی کے لیے ایک سکھت خبر ہے اور کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو لالو پرساد یادو کو جو چائی باسا جو ٹریجری کیس تھا جو چارہ گھٹالے میں وہ جیل نے بند ہے اس سمیں ریمز میں یعنی کہ راچی کا جو اسپطال ہے ریمز وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ لالو پرساد یادو کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ اس میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ چائی باسا والے کیس میں تو لالو پرساد یادو ان کو جمانت مل گئی ہے لیکن دمکہ ٹیجری کیس میں ابھی ان کو جمانت نہیں ملی ہے یعنی کہ اس کے لیے ان کو آدھی سجا پوری کرنی ہوگی ٹوٹل جو پانس سال کی سجا ہے اس کو ڈھائی سال کرنا ہوگا وہ ڈھائی سال نو نومبر کو پورا ہو رہا یعنی کہ جو بیہار ویدھان سبا کا ریجلٹ آنے سے ایک دن پہلے اس کا مطلب صاف ہو گیا ہے کہ لالو پرساد یادو اب بیہار ویدھان سبا کے چناؤں میں پرچار کرتے نظر نہیں آئیں گے یہ سائد پہلا موقع ہوگا ایک لمبے عرصے کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جب سے لالو پرساد یادو نے راجنیت شروع کی یعنی کہ 1969 1969 سی جب سے لالو نے راجنیتی شروع کی تب سے یہ پہلا موقع ہے کہ وہ ویدھان سبا کا چناؤں پرچار نہیں کریں گے اور ایک اور بڑے نیتا رامبلاس پاسوان بیہار کے وہ بھی ان کا ندھن ہو گیا وہ نہیں موجود ہیں اور وہ بھی اب پہلا موقع ہوگا جب پاسوان اور لالو وہاں بیہار کے چناؤں میں اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں نہیں نظر آئیں گے تو ایک ایک مہاتوپون خبر ہے ایک امید بھری خبر راشتی جنتہ دل کے لیے ہے لیکن یہ ہے کہ لالو پرساد یادو یعنی ان کے دو چیزیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لالو پرساد کے باہر آنے سے رجیڈی کو کیا فائدہ ہوتا اور لالو پرساد کے اندر رہنے سے کیا نقصان ہو رہا ہے تو جو راجیتی ویسلسکوں کا کہنا ہے کہ لالو پرساد جب اگر میدان میں کھل کر آتے تو بھرشتہ چار کا جو مددہ ہے وہ ساہت اور اور رنگ لیتا اور اس میں اس کا رنگ آڑا ہوتا لیکن اس لیے ابھی وہ اندر ہیں تو مجھے لگتا ہے بھرشتیوں کو اتنا موقع نہیں ملے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ لالو پرساد کے ہونے سے ان کا ایک ووٹ بائنک ہے ان کے فالور ہیں ان کی پارٹی کو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جیادہ فائدہ ملتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھل میں لائکر لالو اگر جیل سے نکل آتے تو آر جی ڈی یاری کی ان کے بیٹے تیجسوی کو اس کا فائدہ ملتا اور کھل میں لائکر جو سٹی ہے وہ ایک ایک آلگ ہوتی لیکن کھل میں لائکر ایک 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 اور خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ بیہار میں پاسوان رام بلاس پاسوان کے نا رہنے کے باد یہ پہلا موقع ہوگا جب کھل میں لائکر اکیلے چیراغ پاسوان کو جب سروازک جرورت تھی اپنے پتا کی تو وہ ایک طریقے سے ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور ایسے اور ان کا جو ٹویٹ تھا بڑا بھاوک ٹویٹ تھا کل انہوں نے ان کی مرتو کی سوچنا جو ٹویٹ کر کے دی وہ بڑا بھاوک ٹویٹ تھا اور چیراغ نے کہا کہ پاپا آپ نہیں ہیں ہمارے بیچ میں لیکن ہمارے ساتھ ہیں آپ تو ایک سوال ہی اٹھ رہا ہے کل ان کا پتنا میں انتیم سنسکار کر دیا جائے گا وہاں سو پہنچ گیا آج صوبہ پردھان منتی نریندر موڈی پہنچے سدھانجلی دلیت نیتا کو اور اس کے بعد اس سے پہلے راست پتی گئے گرہ منتری گئے تمام نیتا راحل گاندھی پڑوس میں گھرے لوں سمبند پاسوان جی سے تو آج پاسوان جی کے نیدھن کے باد ایسا کوئی راجیتی خلقے سے جو پرتکیا آ رہی ہے اس میں دیکھنے کو ملا کہ سائد ہی کوئی ایسا دیکھتی ہو جن کی پاسوان کے ساتھ رام بلا پاسوان جی رہا ہو وہ 1969 میں پہلی بار بند بند تا ہے کافی پڑھے لکھے بھیک تھی اور باقی دم پر وہ پلیس سیوہ میں آیا اور نکل کر جب وہ سی راجیت میں آئے تو پہلی بار وہ بند بند 1979 میں اس دیس میں اس موجودہ سمی میں لال کر ساڑوان اور مولائیم سنگھ یادو کو چھوڑ کر لالو پرساد یادو جیل میں ہی ہے جو اتنے پہلے آ گیا ہو رام بلا سپاسوان ایک سر بھارا سماج کے لیے بہت کام کیا انہوں نے سنگٹھان بنایا تھا اور ساید اگر اگر وہ ان کے قدم یا کچھ پرسیتیاں ایسی نہیں رہی ہوتی تو مجھے لگتا جو رام بلا سپاسوان دیش میں راشتری راج نیت راشتری راج نیت رام بلا سپاسوان ایک ایسا ایسے بڑے دلیت نیتا کے روپ میں اتر ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک چھتر اور نیر بیوار نیتا کے روپ میں وہ تھے لیکن واسطوں میں کچھ ایسی پریشتیاں تھیں کہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر پائے کاسی رام اور مائیواتی نے اپنے کو ڈیولپ کیا اور اور دلیتوں کا نیتا ہونے کا تمگا جو یہ لوگ لے گئے لیکن پاسوان کو آپ کمتر نہیں آگ سکتے ایسے نیتا کی ان کا سربارہ سماج کے لئے کام کرتے رہے اور راستی رادیت میں ایک لمبی سمیت تک انہوں نے بھومی کانے بھائی جب آئی گجرال پردار منتری تھے تو وہ لوگ سبھا میں ستہ دل کا نیتا تک رہے تھے تو لوگ سبھا میں پاسوان ہی ستہ دل کا نیتا تک رہے تھے اور کہا جاتا تھا کہ رام بیلاس پاسوان راجنیت کے موسم بیجیانی ہیں ایسے وہ محول پڑھ لیتے ہیں لیکن جہاں تک میں باسوان کو جانتا ہوں قریبی لوگ ان کے بتاتے تھے کہ دلیتوں پیڑتوں سوشتوں ساماج ساماج نیائے کی درکار رکھنے والے ان لوگوں کی اگر آواز بننا ہے تو ہمیں ستہ کے قریب رہنا ہوگا ستہ کے باہر رہ کر ہم دلیتوں پیڑتوں سوشتوں کی مدد نہیں کر سکتے اور یہی وجہ تھی کہ وہ جیدہ تر سمجھ اپنی راجی نیتی کا ستہ میں رہے لیکن وہ ایک جبردست نیتا تھے تو ان کا سو پٹنا پہنچ گیا ہے اور پٹنا میں کل انتیم سنسکار کیا لیکن اہم بات جو ہم نے آپ کو بتائی کی کی چراغ چناؤ کے وقت ایسا ہوا ہے تو اس پر بات کریں گے ایک اور مہتوپونڈ خبر دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سیو سین ایک بنایا حالان کہ پانڈے کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سیو کریں گے لیکن جو پانڈے جو محول بنایا اس کو لے کر جو جس طریقے سے مہار سرکار کی کریں ہوئی اور بی جی پی اگر یہ مددہ اس کی ہوا نہیں نکل گئی تو مجھے لگتا کہ بی جی پی اور ان کا جو گھٹ بندن ہے وہ اس مددے کو وہاں پر بڑا مددہ بناتا بیہار میں اور کئی دل تے جس بھی یاد او کی سوسان سنگ راج پور نظر آنے لگے تھے مرہوم سوسان سنگ راج پور نظر آنے لگے تھے تو ملا کر سیو سینا جو مجھے لگ رہا ہے بہت بڑی حیثیت وہاں پر نہیں ہے بیہار میں لیکن لیکن اس ستیتیاں جو دیکھنے کو ملنے کہ وہ ایک طریقے سے بی جی پی کو ڈیمیج کرنے کے لئے جیسے تیجسوی چیراغ باسوان جی ستی ہے چیراغ باسوان جہاں ڈیمیج کر رہے ہیں جی ڈیو کو وہی یہ جو سیو سینا کا جو منصوبہ نظر آ رہا ہے بی جی پی کو ڈیمیج کرنے کا آ رہا ہے ہم ایک بریک یہاں پر لیں گے روکیا کے چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو ہم چرچہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی جو ہم ہم کی چیز مسئل ڈیمیج رہنی ڈیمیج نگیب کنیب نیوز خبروں بریکنی بمرضی یعنی پر دیژی ، جی سفر جی موسیقی این بیشوری بیشوری کنیی ایرے موسیقی کی موسیقی شما به ہے جیو جیو حران خورت جیو ہمارے ہیں ہمارے زیادہ ڈیچنے گاڈی ڈیسج کنیوں ڈیسجا ڈیسلی کارے مابی چائز سیرے تاعتا ہے تجیب سے ٹوٹس راست راست کنیم جیس چیر پیدا اور کچی کنیم تُترکی راستی ترم encourage راستی تحرم کسی تحرم لگتا ہے لیسی خوار کے لیے موسیقی 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 ہم بات کر رہے ہیں بھیہار کے دنگل کے اور ہمارے ساتھ دو خاص palate جوڑ گئے ہیں کے نیوچ کے سراکار سمپادک کے بکس سنگھ ہمارے ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں اور پٹنا سے وریش پترکار بالنے کی پانڈے دونوں میں مہمانوں کا سواغت ہے سب سے پہلے 있어서 جی کے پاس چلیں گے کہ بکس جی ناریندر موڈی کی ریلیاں 20 ریلیاں پلائن کی ہیں جو بی جے پی جے ڈیو گٹ بندن ہے وہ چراغ پاسوان جو لڑ رہی ہے وہ جیدہ تر لڑ رہی ہے وہ جیدہ تر لڑ رہی ہے اپنے پرتیاسی کھڑے کرنے کی اوجنا بنائی ہے جہاں جہاں نیتیس کمار کے پارٹی اپنے پرتیاسی کھڑے کر رہی ہے یعنی کی انڈیا کے پرتیاسی وہ بھی ہیں لیکن نیتیس کمار کے کوٹی مہت سیٹے ہیں اور ڈیمج کنٹرول کے لیے ایک طریقی سے اپنے سب سے بڑے چہرے نریندر موڈی کو کی بیس رہنیاں کرانے کی یوجنہ ہے اس کو کس نظری سے آپ دیکھتے ہیں درگین جی یہ بیہار کا چناب اس سمیں آم چناب نہیں رہ گیا ہے اس لیے کہ ایک تو جو ہمارے لوگ جنسک پارٹ پارٹی کے مریش سلساپک سے رام بلاس پاسان ان کا نیزن ہو گیا ہے ان کی جو ایک چھبی تھی اور ان کا ایک ووٹ وینگ تھا وہ وہ ایک بہت بہت بڑی بھومکہ رکھتا ہے دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ لالو پرساڈیا تو اس میں جیل میں ہیں اور ان کی جوانات نام اممت کے ہوگی تب تک چناؤ لگ بھگ وہ چناؤ پچھا نہیں جاتایں گے تو اس بات بیہار کا چناؤ جو ہے بہت ہی بہت ہی اچھا بہت ہی سنکٹ کال کا ہوگا اور دوسری دو ایک لالو پرساڈیا تو جیل میں ننسا رام بلاس پاسان کا نیدھن ہو گیا ہے اور کسی بات جو آپ نے بیس رہیلیا موڈی جی کی باتائی ہے جو سیٹو کا اٹھوارا ہیا ہے جس میں دونوں کی اچھا ترابر لگے بھی ہے بارٹی جنتہ پارٹی کی اچھا ترابر لگی نیٹیس کمار کی اچھا ترابر لگی بھی ہے تو موڈی کی مجبوری ہے کہ اپنی ساتھ بچانے کے رہیلی ان کو کرنا پڑے گا اور تیسری اسکتی یہ ہے کہ یہ چناؤں جو ہے بیہار کا چناؤں جو اب اکتر پردیس کی پانچ اچھے پارٹیاں بھی چناؤں مہدان میں ات نیا مرچہ بنا کے پہنچے ہیں جس آپ کو گیاں تھی ہے اور انہوں نے کہا تیس سال کے جو بیہار میں نہیں ہو پایا ہے ہم مرچہ بنا کرتے ہیں بیہار وہ کر کے دکھائیں گے تو تیس بارہ چناؤں کا چناؤں جو بڑا دنچسپ ہوگا بیہار بیہار تا اگر اگر دیکھا جائے تو یہ یہ کہیں ایسا نہیں کہ جی ڈیو کے اندر کہیں ڈر لگ رہا ہو کیونکہ بی جے پی تو نریند موڈی کا چہرہ ہی نریند موڈی کے چہرے پر چناؤں لڑتی بھی لیکن جی ڈیو گھٹ بندن میں ہے اور ڈیو کے سیوگی لیکن زیادہ ان سیٹوں پر رکھی گئی ہے جہاں ڈیو کی طرف وہاں اندر کی گراؤنڈ ریپورٹ کیا ہے ڈیو کی طرف سے جی ڈیو کی طرف سے جو بی جے پی کے جو یہاں کے پردیس اگر کسی کو اُن سے اگر اعتراہ ہے تو وہ سابتور پہ ڈیو سے ہٹ سکتا ہے جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ ایسی کنار کے ساتھ میں ہراغ پاسوان کھنگ کی کی بنا تھا ڈیو کی کپان رہا تھا وہ ایک سو تیٹوں پر اپنی مجھوار اتارنا چاہتی تھی اور وہ اپنے ایک سو تیٹوں پر اپنے 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 پرچاسے ہوں گے یہ نہیں کہ جہاں پر بی جے پی کے پرچاسے ہوں گے ہے تو صاحب طور پر آپ دیکھ رہے ہوئے کہ اس ساری چیزوں کو جب یہ سارے سمیکران آپ نکال کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ کہیں کہیں سامنے ثابت ہوتا ہے کہ ڈی اے جو ہے صاحب طور پر نتیس کمار کے چہرے پر چناؤ لانا جاتی ہے میں نشتر طور پر نشتر طور پر جہر سی بات ہے کہ گھڑ بندھن کا دھرم تو BJP کو بھی نبانا ہے اور نتیس کمار کو بھی نبانا ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں ہم سنجھے جیسوال کا بیان نہیں سنجھے جیسوال کا بیان ہم نے بھی سنا ہے آپ نے بھی سنا ہے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہاں جمینی استطی کیا ہے کیا جی ڈی او خواب جدہ ہے کیا سٹی ہے جہاں جہاں کی جی ڈی او کی کیا استطی بہت اچھی نہیں ہے وہاں پر اس لیے وہ چاہتی ہے کہ زیادہ زیادہ مائلیج نیریندر موڈی کا لے لیں یا 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 تمام اتنی پیس بندی ایک رن نیتی گروپ سے اپنی جو چولے ہیں ان کو ٹائٹ کر دیں تاکہ کہیں کوئی گل بڑی نہ ہو کیونکہ اگر اگر واسطوں میں اگر جی ڈی او کی سٹی ہے کم ہوئی بی جی پی سے تو پھر نیتیز کمار کی مخبنطریک روپ میں واپسی مجھے لگتا کافی مشکل ہو گئی جی ڈی او کی بہت ہے یہ اگر اس تھی کی بات کر رہا خاص کر کے جی میری اتر دھاراتن پر کیا کچھ چل رہا بھی بیہار میں یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جیس طرح بیہار میں اگر جی ڈی او کی بات کریں تو جی ڈی او میں 122 سٹو پہ جی ڈی او لڑ رہی ہے بیہار میں اور ایک سٹو پہ بی جی پی لڑ رہی ہے اور لیکن سب سے بڑی سمسا یہاں پر یہ ہے کہ اس ڈی او کی سرکار رہی اور نیتیس کمار نے لیکن کہیں بھی اگر ان کی سٹ لڑکات ہے لیکن یہاں پر اسمنجد سے یہ بنا ہوا ہے دونوں کے بیچ میں خاص کر کے جہاں پر جو کنڈیڈیٹ اتار رہے تھے اور جہاں پر انڈیڈیٹ چھوٹ رہے ہیں اور نیتیس کمار جہاں کے طرف سے ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ان سارے کنڈیڈیٹ کو لوچکا لوچپا کے طرف سے ان کو دیا جا رہا ہے اور وہاں سے لوچپا اپنے ٹکٹ کو امیدوار دعویداری کر کے ان کو مہات پون بات کہیں بالمیکی پانڈے نے بڑی مہات پون بات کہیں کہ نیتیس کمار کو ڈر اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کو وہ ٹکٹ نہیں دے پار رہے ہیں وہ جے ڈیو یا بھارتی جنتا پارٹی وہ امیدوار ٹھیک ٹاک ہیں اگر ان کے ساتھ ljp کا وڈ پلس ہوگا تو وہ گیم چینج کر سکتے ہیں ایک کے لئے رکھتے ہیں چرچہ جاری رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی نمشکار ہم سب دو کروڑ دلی واسیوں نے مل کے بڑی مشکل سے کرونا کو کنٹرول کیا ہے اب ہمیں اسے بڑھنے نہیں دینا پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہم سب تھوڑے لاپروہ ہو گئے ہیں ماسک نہیں پہنتے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کرتے میں آپ کا بھائی ہوں نا آپ کا بیٹا ہوں آپ نے مجھے اپنے پریوار کا حصہ مانا ہے میں نہیں چاہتا اپنے پریوار میں کوئی بیمار ہو یہ بہت گندی بیماری ہے اس لئے آج آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں قسم کھاؤ کہ اب جب بھی گھر سے باہر نکلوگے ماسک پہن کے نکلوگے سوشل ڈسٹنسنگ کروگے اور ایک بات کچھ لوگ آج کل ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک فون آیا ایک آدمی کا میرے پاس کسی اور کام سے بات بات میں بولا کی کچھ دنوں سے اس کو بکھا رہے میں نے پوچھا ٹیسٹ کرایا بولا نہیں میں نے پوچھا کیوں تو کہتا ہے سر آج کل تو سب اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جاؤں گا مطلب یہ کوئی بات ہوئی میں تو دنگ رہ گیا آپ کو پتا ہے اس طرح سے وہ آدمی اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے اور اپنے آس پاس کے اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی کرونا کر دے گا پرابلم کیا ہے ڈلی سرکار نے ٹیسٹ مفت کر رکھے ہیں ڈلی میں جگہ جگہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں ٹیسٹ کرواتے اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم ہو یا پھر آپ کسی ایسے ویکتی کے سمپرک میں آئیں جسے کرونا ہے تو جا کے ٹیسٹ کرواؤ آپ سوست رہیں اپنے سب کے پریوار میں سب لوگ سکھی رہیں ایسی پربو سے پراتھنا ہے جائے ہیں موسیقی 20% discount call 9971 496 497 or visit the campus کانپو لکناو ہائیوے نیا اور ناؤ GGS Education Group آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرے کے بعد آپ کا پھر سواغت ہے بیہار کے دنگل میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پردان منتی نریان موڈی کی ریلیاں پلین کی ہیں جی ڈیو نے اور بی جی پی بھی کچھ ایراکوں میں اپنی ریلیاں کرائے گی لیکن جو فوکس رہے گا جی ڈیو کی امیدوار جہاں جہاں ہیں ان سیٹوں پر زیادہ فوکس رہے گا کبکس جی ہمارے سلاکار سمپادک جوڑے ہوئے ہیں کبکس جی ہم ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں جو تیسرے مورچے کی بات آپ نے کی ہے ڈیموکریٹک جو مورچہ بنایا ہے تیسرا مورچہ بنایا ہے گرینڈ ڈیموکریٹک سیکولر فرنٹ نام سے اپنی کسوہا مائیواتی اسددین اوبیسی اور تمام جو چھوٹے دل ہیں اس میں بی جے پی سمکھے جیے بی ایس پی ایک بڑا دل ہے اپنی کسوہا کا ریس پی ہے یہ اس کی بھومکہ کہاں کتنی دیکھتے ہیں آپ وہاں پر کیونکہ اپنی کسوہا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اچھا کانسا ان کو مہا گڑ بندھن میں پچھلی بار آ گئے تھے اور مہا گڑ بندھن میں انہیں ٹھیک ٹاک 20-25 سیٹے مل رہی تھی لیکن اس سے وہ سنتوش نہیں تھے مہا گڑ بندھن سے وہ کوٹ کر گئے اور انہوں نے NDA کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو NDA نے انہیں سیدھے سیدھے پنجا دکھا دیا کہ پانس سے زیادہ آپ کو سیٹے ہم دے نہیں پائیں گے حالانکہ NDA نے مکیس سہینی کی VIP پارٹی کو 11 سیٹے دی جیتن رام ماجی 9 سیٹوں پر لڑ رہے ہیں لیکن پچھلی بار اپنی کسوہا NDA کو ٹھیکہ دکھا کر مہا گڑ مدن میں آئے تھے یہ ٹیس کہیں نہ کہیں NDA کے دل میں تھی اسی لئے انہوں نے NDA نے کسوہا کو بھاو نہیں دیا مجبوری میں اپنی راجنیتک ساکھ بچانے کے لیے کسوہا نے ایک مورچہ بنا ڈالا 5-6 دل اس مورچے میں ہیں UP کے کئی دل جیسے آپ بتا رہے ہیں جو UP میں پرمک روپ سے راجنیت کرنے والے اُدھیک بھی رہا ہے اس مورچے کو کس روپ میں وہاں دیکھتے ہیں کہ بیہار میں مجھے لگتا بی ایس پی کا بہت بڑا جنادھار نہیں ہے اُپین کسوہا کو چھوڑ دیں اور تھوڑا سیمانچل علاقوں میں OBSI کا پرباہ ہو ہے باقی اس کے علاوہ کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آپ نے صحیح کہا کہ بی ایس پی کا ہاں کوئی پرباہ ہو نہیں ہے کسوہا کی یہ ہر دن یہی رہا ہے کہ ان کی فطرت رہی ہے کہ بیچ میں دوپا دیکھے چلے جانے کی لیکن کل ملا کہ جو نام دیا گیا ہے اس گندردن کا نام دیا گیا ہے اس گندردن کا نام دیا گیا ہے بیرات لوگ کانتک دھر پر در مندردیس موڑ جا جی جی اس میں یہ تلوں کو ملا کر یہ جمیرٹک اٹھ سیسور پنٹ بنایا گیا بہجن بہجن سواج پارٹی میایوٹی عددکس ہیں سوہیل بھارٹی کے راستی ادھر جون پرکاہ راجبھر ہیں راستی سمتہ پارٹی کے ادھر اوپین کو سوہا ہے جو کیندری بنتی رہے ہیں آل انڈیا مجیلسی راستی کے اوپر سوپین ادھر آباد کے سامسکت سماج باتی یانتا دل دیوین پتاس سنگھ اور جنوادی پارٹی کے راستی ادھر جاکتر سنجائے اور ان چھے دلوں نہ ملکا اور ان کا دعویٰ ہے کہ بیہار میں ایسا اچھا محول ہے اور جا کر چناؤں میں اچھی بھونکہ نبھائیں گے اور وہاں تیس سال کے محول کو ٹھیک کریں گے یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن جو آپ کا کہنا ہے کہ بہتر سماج باتی پارٹی کا وہاں کوئی اسٹیپ ہے اور نہیں ہے اب یہ موڈشا بنا ہے تو کچھ نہ تو یہ جی ڈیوی 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 کو ڈیوی ڈیوی کو ڈیوی کو کریں گے یہ بلکل کریں گے یہ نقصان کریں گے یہ میں کہنا چاہ رہا کہ نقصان کریں گے نمبر دو راج رام بیراس پاسوان اور لالو پرساد یادو دونوں کے رہنے سے نہ رہنے سے یہاں کے چھوڑاؤں میں کافی پڑک پڑھے گا اور ان پارٹیوں کو اس کا لاب بھی مل سکتا ہے لیکن لالو پرساد یادو ایسا نیتا تیرام 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 بارے میں تو نہیں کہ سکتے لیکن رام رام ملاز پاسوان سکتے تھے لیکن لالو پرساد یادو کے جیل میں رہنے کی ویجے سے بہت پڑھے گا چنو پرچار میں اور جہاں تک بی جی پی کا سوال ہے بی جی پی نے بی جی پی کو ایک دو سے کی سیٹی میں لیا اور دلوں کو جو جو سمتر دلوں کو 22 سیٹے دی گئی ہیں بی جی پی کو سمرت کرنا بی جی کو سمرت کرنا بی جی مجبوری چونکہ آدھا 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 داؤ لگا ہے ان کی جد آدھا اگر کچھ چنو میں کچھ گر بڑھ جی بڑھ 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 جی ایسا نہیں لگتا کہ جو ljp رام بلہ پاسوان کی پارٹی کے ساتھ میں کچھ bjp کی اندر کچھ بات چیت ہے اسی لیے bjp چیراغ پاسوان بیہار ڈی ایس انہوں نے ناتا توڑا ہے لیکن ابھی تک ان کو اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا تصویر ہے ہم نے بھی دیکھی پورے دیش نے دیکھی کہ جب ابھی پردھان منتی نرین موضی رام بلہ سپاسوان جی کو سدھانجلی دین نے گھر پر گئے تو کافی دیر تک ابھی باوک کی طرح پہلے تو انہوں نے باقید پسپگوچ ارپیت کیا پھر جا کے سیر کے پاس کھڑے ہو گئے اس کے بعد آئے تو پاسوان جی کی پتنی سے بات کرتے رہے چراغ کی پر لگاتار وہ ہاتھ رکھے رہے اور چراغ کی پیٹ سیل آتے رہے یہ دیکھئے وہ موقع ایسے ماتم پرسی کا تھا گم اور اس کا موقع تھا کہ ایک نیتا نہیں رہا اور جاہر ایسی جو پاسوان کے سمر تک ایسی اوٹوں میں ایسا ایسا ایر ایسی ریاکشن اوٹ نہ پڑ جائے یہ بھی ایک خطرہ ہے BJP اور NDA کے لئے جی آپ نے بھی موتی جی جی بتایا کہ چراغ پاسوان کے پیش سالاتے رہے لیکن بار بار میں نے دیکھا ہے ٹی لیکن دوسری دیکھیں جی لالو پرساد کے ایسی یادو نے جو کہا ہے ہمارے پٹ برچ تھے ہمارے بھریوار میں آنا جانا تھا اور لالو پرساد یادو کی پکتی نے جو بیان دی ٹی بی پہ آج ہمارے گھر میں چولا نہیں جلے گا جی 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 بڑا ہمارے ساتھ دوبارہ پٹ نا سے پترکار ہیں وہاں ہمارے ساتھ ہی ہیں تو بالمیک پٹ اگر اگر دیکھا جائے تو لالو پرساد یادو کو آپ نے پچھلا چناؤ تو دیکھا ہی ہوگا بطور پترکار آپ نے لالو پرساد یادو کو دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے چناؤ پرچار کی ایک الگ ادھا رہتی ہے اور وہ اپنی پارٹی کو ان مقابلے میں لے آتے ہیں جہاں ان کی پارٹی کافی سنگکٹ میں ہوتی کیونکہ ان داز ہے لوگوں کو سمبود کرنے کنیکٹ کرتے ہیں اس بار لالو کی کمی کتنا کھلنے والی ہے اپنا روش ہوتا کیونکہ ایک سنگکٹ سلا بھی کناتے ہیں بھارت سنگکٹ جاتا خاص سنگکٹ کافی زیادہ پسند کرتا خاص سنگکٹ سنگکٹ آج جو جو بی جو بی آباز نہیں مل رہی ہے بالمی کی پانٹے سے سمبر نہیں اوپا رہا رہا بکس جی ہمارے سیوگی جوڑے ہوئے ہیں بکس جی ایک اور مہات پور گٹ نا کرم ہے ڈو ڈو ڈا 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 ندہ کو ایک پتر لکھا چراغ پاس وان میں اس میں انہوں نے کہا نیتیز کمار کے خلاف انٹی ویو ہے وہاں پر اس لیے وہ اگر مخیر 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 بنا کر پیس کیا گیا تو نقصان ہو سکتا ہے ایک بڑا سوال بخش جی بھی ہے کیا آپ کو لگتا پتر پہلے لکھ چکے ہیں وہ پاس وان جی کے ندھن سے پہلے پتر لکھ چکے ہیں چراغ پاس وان جی پی نڈا کو کی یہ جب ان کی ناراجگی اور باچی چل لہی تھی تو انہوں نے اسی بھی پتر لکھا تھا کہ نیتیز کمار کی نیترط میں لڑنا بڑا مسکل ہے کیونکہ پاس وان جی پچھلے چھ آٹ مہینے سے بیمار چل رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے تھی بہت جو تھی جی سمی رام بیلاش پاسوان جی وان اور کنگری منتی تھے اور اس سمی اس سمی تھی تھی آپ کی ستھی چیراغ پاسوان یہ جرور ٹویٹ کر کے لکھتے پاپا جہاں بھی ہیں آپ میرے ساتھ ہیں اور اس رہے جو بھاو ٹویٹ کرتے پاسوان ابھی اتنے پریپک نیتا نہیں ہے رام بیلاش پاسوان تھے تو ابھی یہ کہنا کی وہ بی جی پی اب ان کو کتنا توجہ دیتی ہے اور یہ کتنا توجہ بی جی پی دباؤ اگر جی ڈی ڈی ڈالا جاتا ہے تو سائد چیراغ پاسوان مان جائے بہت بہت مہت مہت بات آپ نے کہی چیراغ مان سکتے ہیں ایک اگر بی چرچہ کریں گے پانڈے جی جی کو نا ہے مجفن نگر بالکہ کانڈ آپ کو یاد ہوگا کہ بھگ جی کی کس طریقے کی گھٹ نا ہوئی تھی پورا دیس ہل گیا تھا اور من ماندل سے بہت دباؤ میں ایک طریقے سے جب جب چار مچ گیا میڈیا نے بلکل اس مردے کو راشتری اسطر پر اٹھا دیا تب نیتیش کمار نے پارٹی سے نکالا گیا لیکن اب منجو ورما کو جی ڈیو کا ٹکٹ مل گیا ہے تو یہ بیہار میں چال چر چہرہ مددہ نہیں ہوتا کیا راد نیت میں کچھ بھی اسمبو نہیں کبھی یہ چلے تو کبھی یہ سرگی بلان سنگ یادو ملائم سنگ یادو کے کٹر گل کی ایک روسے کے جان کے پیاس تے کلیان سنگ بی جی پی میں تھے ملائم سکے خلاف تاب دونوں نے ساپا جوائن کیا تو رات دن میں سب چلتا ہے اور دوسری سیدھے پر پاندے کی بات سیدھے پاندے کو نیتیز کمان طرح سے اسارہ کر دیا تھا کیا پر اس دیا رہا کی نیتیز کمان کا ٹکٹ کار پاندے کو ٹکٹ دیا گیا راجنیت کرتے ہیں نیتا وہ جب چکٹوں کا بٹوارہ کرتے ہیں تو کہتے کہ ہم نے ساماج سانتول انسا دینے کی کوش کی ہے نیتیز کمار سنوما دیتے مددے پر آئیں گے مکمنتری بیہار کے ہم سب ہم ہم کچھ دنوں پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی ہم سب کی کام نا تھی کہ سوست ہو جائیں لیکن وہ چلے گئے ہم سب لوگوں کو کافی دکھ ہے اور انہوں نے جیوہ وستہ سے ہی سیوہ کا کام کیا ہے بڑے پیمانے پر لوگوں کا انسے سمپرک رہا ہے ہم سب وں کا بہت پرانا سمبند رہا ہے اور انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو سب دن یاد رکھا جائے گا ویسے تو ہر کسی کو ایک دن جانا ہے یہ الگ بات ہے لیکن اس پر سے جانے پر تو بھاری پیلا اور تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب نتیس کمار نے جس طرح اپنے دل کا درد بتایا اور کہا کہ ایک دن سب کو جانا ہے لیکن اس طرح تو نہیں جانا ماتا پاس بان جی یہ ایک بریک لی روکتے ہیں جل لٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سار تھی نمشکار ہم سب دو کروڑ دل لی واسیوں نے مل کے بڑی مشکل سے کرونا کو کنٹرول کیا ہے اب ہم اسے بڑھنے نہیں دینا پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہم سب تھوڑے لاپروا ہو گئے ہیں ماسک نہیں پہنتے social ڈسٹینس نہیں کرتے میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا بیٹا ہوں آپ نے مجھے اپنے پریوار کا حصہ مانا ہے میں نہیں چاہتا اپنے پریوار میں کوئی بیمار ہو یہ بہت گندی بیماری ہے اس لئے آج آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں کسم کھاؤ کہ اب جب بھی گھر سے باہر نکلو گے ماسک پہن کے نکلو گے سوشل ڈسٹنسنگ کرو گے اور ایک بات کچھ لوگ آج کل ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے اب تھوڑے دن پہلے ایک فون آیا ایک آدمی کا میرے پاس کسی اور کام سے بات بات میں بولا کہ کچھ دنوں سے اس کو بکھا رہے میں نے پوچھا ٹیسٹ کرایا بولا نہیں میں نے پوچھا کیوں تو کہتا سر آج کل تو سب اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جاؤں گا مطلب یہ کوئی بات ہوئی میں تو دنگ رہ گیا آپ کو پتہ اس طرح سے وہ آدمی اپنی جان خطرے میں ڈال رہے کیوں نہیں ٹیسٹ کرواتے اگر آپ کو کوئی بھی سمٹم ہو یا پھر آپ کسی ایسے وقتی کے سمپرک میں آئیں جسے کرونا ہیں تو جا کے ٹیسٹ کرواؤ آپ سوست رہیں اپنے سب کے پریوار میں سب لوگ سکھی رہیں ایسی پربو سے پرارتھ نائے جائے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسال آپ دیکھ رہے ہے کی نیوز خبروں کا سارتھی بریک سے واپس آگئے آپ دیکھ رہے بیہار کا دنگل ہم بات کر رہے ہیں بیہار چناؤ جس طریقے سے پروان چڑ رہا ہے اور دھیرے دھیرے کر چیز آگے بڑھ رہی لیکن ایک بڑا گھٹنا کرم ہوا ہے رام بلا سرورہ سماج موجود ہیں پورا منتری منڈل کے سدس سے موجود ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بی جی تی کوٹے کے منتری ہیں وہ سب موجود تھے جی ڈیو کوٹے کے منتری موجود تھے اپن مکمتری سوسیل کمار موڈی سب سے ورش منتری راکٹر پریم کمار نظر آ رہے تھے نیتیز کمار سویم موجود تھے تو ایک جو ایک سمیدنا ایک وہ ساری چیزیں نظر آ رہی کل ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا پروٹوکال رہے گا تاکہ زیادہ بھیلڈ نہ ہو تو کرونا کال ہے تو اس تیتیاں بہت درو نہ ہو ایسا بھی انتیام کیا گئے ہیں بغز جی یہ جو ساری چیزیں چل رہی اس کے بیچ ایک منمک سوال یہ بھی ہے کہ بیہار میں کیا جو ابھی 16 جلو میں باڑھ پر بھائیت رہے ہیں کرونا کال میں جو بیہاری جو بھائی ہیں وہ جگہ جگہ پٹے لوٹے کسی طرح گھسٹ کر اپنے وطن کو پہنچے یہ یہ مددے نہیں بنیں گے کیا یہ بڑا اہم سوال ہے ہم سب کے من میں رہتا ہے کہ وہاں جاتی مددہ بن جاتا ہے اور جو کنبے مددہ بن جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پنچائتے جو ہیں وہ چناؤں کا نیرنے لے لیتی ہیں لیکن کیا جو ڈیبلپمنٹ کی بات کرتے ہیں نرید موڈی جس کی سروع سے 2014 سے بات کر رہے ہیں اس سے پہلے سی گجرات مڈل لے کروا ہے تو بیہار میں کیا چناؤں کا مددہ نہیں ہوتا کیا کیا وہاں بار جو ہر سال آتی ہے اور لوگوں کو تباہ کر دیتی وہ کیا چناؤں کا مددہ نہیں ہو سکتا کیا اس بار جو پروازی بھائیوں کی جو استطیاں ہوئیں کیا وہ چناؤں کا مددہ نہیں بنیں گی یہ دو تین سوال من میں ہے جی پہلے اس کا آپ کے اس پر سکر جواب تو اس کے پہلے ابھی ابھی اپنے جو چھوٹا آواز کلیر میں ہی آ رہی تھی تو ابھی 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 جو میں نے ان کو نیچیت کمار جی کو سنا انہوں نے کہا سوائیں بتایا ہے سب کچھ بتایا ہے وہ پاسوان کی گھر گھر پرسنچہ کی رام گلاس پاسوان کی تو اب جب میں نے پہلے ایک سوال ہی کیا تھا تو آپ نے کہا کہ مہتی چاہیں تو منا سکتے ہیں لیکن ابھی سکتی یہ ہے کہ جس طرح سے ان کا بیان آیا ابھی ابھی تو آپ نے سنایا ہے مجھ کو وہ بیان سنا بیان سے یہ ہونی جاتی ہے کہ ان کا ساپ کارنر اب پاسوان کے پر بیار کے پرکی ہے نمبر واپن نمبر دو پاسوان وہاں کے اندی منطی رہے ہیں انڈیے میں سامیل رہے ہیں اور وہ ایک جوڑ دار ملے بہت مہتپور دار کے منطی یہ ہیں اور چراغ پاسوان وہ ان کا ابھی رازنے کی بہت بہت بڑا ہے ابھی چار سال مہتی کی سرکار ہے تو چراغ پاسوان بھی اپنا بھویس کو دیکھتے یہ سائد ہی اب یہ بیروز کریں جو میرا ماننا ہے لیکن رات دن پر پھر میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے رات دن میں کوئی یہ نہیں لیکن جو دھونی آت میری سکوان کے بھاسط سے لگی ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ چراغ پاسوانوں کو منانے میں سمبوتہ سپل ہو جائیں گے اور موڈی بھی موڈی بھی سمبوتہ ان کا ساتھ دیکھے نمبر دوسرا سوال آپ جو باڑھ اور یہ جو کرونا کے بارے میں جو آسان پوچھا ہے یہ نسٹی طور پہ مددہ بنے گی بیہاری جو پرامسی ملکو ساس آپ نے ٹی بی چینلوں میں دیکھا ہوگا کس طرح سے پولیس کی بار کھاتا تھا مرگ گئے ساکروں کی زنگیاں میں پر گئے تو اس کی کرونا اور یہ بار تو چناؤں کا مددہ بنے گی اور اس کو لوگ چناؤں میں اس کو لوگ بنائیں گے بھی ٹھیک بات ہے بلکل جیسا کہ ہمارے سلاکار سمپادا کبا سنگھ نے کہا کہ چناؤں مددہ یہ جو بار ہے 16 جنہوں میں جو بار پروائی बिहार के बाढ मुद्दा बनेगी कुरोणा में बिहारी बहाई अब त्सथानी मुद्द्ध हैं मुद्द बनना चाहिए बिहार में जो इस्तितियां है उपर सितियां है उनको भी चुनाव का मुद्द بننا چاہیے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی سب سے آدھا آئیس بیہار سے ہو کر آتے ہیں سب سے آدھا جو آپ کو پرتبائیں ملیں گی وہ بیہار سے ملیں گی تو ہم بات کرتے رہیں گے بیہار کے دنگل میں فیلحال اتنا ہی آگے دیس دنیا کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے کی نیوز نمسکار موسیقی